ائرلائنز جو اناؤنس نہیں کرتی کہ مکات آ رہی ہیں اور وہ ائرلائنز جو اناؤنس کرتی ہیں کہ مکات آ رہی ہے آپ اپنی نیت کر لیں یا احرام بان لیں اگر آپ بریٹش ائر ویز یا بریٹش ائرلائن یا اس طرح کی جو ویسٹ کی دوسری اس سے سیملر ائرلائنز ہیں اور اگر آپ اسی کسی سائیڈ سے آ رہے ہیں تو اس کسی بھی ملتی جلتی ائرلائن میں مکات سے دست یا بیس منٹ کے فاصلے پر کپتان یا سکرین کے ذریعے آپ کو اطلاع نہیں دی جاتی جبکہ آپ سعودی ائرلائن یا اس سے ملتی جلتی کسی اور ائرلائن پر سفر کر رہے ہیں تو دس یا بیس منٹ پہلے مکات پر باقاعدہ اعلان کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مکات آ رہی ہے نیت کر لیں یا سکرینز پر آپ کو پیغام دیا جاتا ہے ڈسپلی کر کے بتایا جاتا ہے تو سعودی ائرلائن میں تو باقاعدہ نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور آپ اس میں اپنا احرام بھی بدل سکتے ہیں تو اگر آپ کسی بریٹش ائرلائن جیسی ائرلائن اس سے ملتی جلتی کسی بھی اور ائرلائن سے ٹریول کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر یا اوریجن کے ائرپورٹ سے احرام باندھ کر نکلیں تاکہ راستے میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر آپ بریٹش ائرلائن اس سے ملتی جلتی کسی بھی ائرلائن سے آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے احرام بھی نہیں پینا اپنے گھر سے یا جہاں سے آپ سفر شروع کیا ہے وہاں سے اور آپ جدہ پہنچ گئے ہیں یا آپ مکہ پہنچ گئے ہیں آپ حالت احرام میں نہیں آئے تو اس میں آپ کو پھر دم دینا پڑتا ہے یعنی صدقہ دیں گے کفارہ دیں گے اور پھر جا کے آپ دوبارہ اپنا احرام عمرہ کی نیت کر کے مکات سے احرام پہن کے اور پھر جائیں گے آپ عمرہ کرنے کے لئے